نماز سے روکردانی کرنا کوئی ایسی بات نہیں ذرا غور کیجئے کہ ایک حدیث میں سنانے جا رہا ہوں وہ حدیث آپ کے دماغ کے پردے کھول دے گی غزوہ یا حضاب کا موقع ہے غزوہ کل میں نے بتایا تھا نا غزوہ کس کو کہتے ہیں اور سریعہ کس کو کہتے ہیں کل میں نے مسجد کے خدبے میں جمعے میں بتایا تھا نا کل شام جمعے میں نہیں شام میں غزوہ اس کو کہتے ہیں جس جنگ میں اللہ کے نبی خود شریک ہوئے ہو صحابہ کے ساتھ اور سریعہ اس کو کہتے ہیں کہ آپ نے جنگ کے لئے صحابہ کو بھیجا ہو اور خود نہیں گئے ہو چھوٹی چھوٹی لڑائیوں میں آپ نے صحابہ کو بھیج دیا جاؤ آپ ہی سبھال لوگے اور بڑی بڑی جنگوں میں آپ خود گئے ہیں صحابہ کے ساتھ تو غزوہ احضاب بھی ایک بڑی جنگ تھی ایک بڑی جنگ تھی اور اس جنگ میں اللہ کے رسول بھی شامل ہے یہ جنگ مسلمانوں اور عیسائیوں کے دربیان تھی ان کی تعداد بہت زیادہ تھی لوگ لڑ رہے تھے صحابہ بقابلہ کر رہے تھے یاد رکھیے گا جو چیز بتانے جا رہا ہوں اس کو پھر ذہن میں رکھیے گا اس جنگ کے اندر اتنی مسروفیت بڑھ گئی اتنی مسروفیت بڑھ گئی کہ اثر کی نماز کا وقت چلا گیا آپ چھوڑ نہیں سکتے تھے صحابہ کرام کو بھی چھوڑنے کا حکم نہیں دے سکتے تھے جنگوں میں بھی صحابہ نے نمازیں پڑھی ہیں لیکن غزوہ احضاب ایسی جنگ تھی جہاں اتنی مسروفیت بڑھ گئی کہ نہ اللہ کے نبی اثر کی نماز پڑھ سکے نہ صحابہ اور اثر کی نماز کا اصلی وقت نکل گیا سورج غروب ہونے والا تھا سورج ڈوبنے والا تھا اس وقت جنگ ختم ہو جاتی ہے آپ نے فوراں تیمم کیا اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے پہلے اثر کی نماز پڑھ لی پتہ نہیں وہ کون سے لوگ تھے جو کہتے تھے پھلاں نے کہہ دیا سورج رک جا تو سورج رک گیا پتہ نہیں وہ کون سے بھی اللہ کے نبی تو اثر کی نماز کا وقت نکل گیا پتہ نہیں لوگ کہاں سے کس سے بیان کرتے ہیں کہ پھلاں صحابی کی نماز وہ سورج ڈوبنے والا تھا ان کی اثر کی نماز انہوں نے سورج کو ایسے اشارہ کیا وہ پیچھے ہو گیا کسی صحابی کی فجر کی نماز چھوٹ گئی انہوں نے سورج کو روک لیا پھر سے وہ واپس ہوا پھر سے نکلا اور انہوں نے فجر کی نماز پڑھی تمہارے باپ کا دین ہے جو چاہو بیان کرتا یہ اسلام ہے چوچو کا مربع نہیں کہ جو زبان میں آیا بکھ دیا جو آیا مرضی سے بول دیا یہاں اللہ کے نبی کے لیے سورج نہیں جا رہا ہے سورج کو اللہ نے ایک بار حکم دے دیا اب قیامت تک سورج اسی حکم پر قائم رہے گا اثر کی نماز کا اصل وقت نکل گیا لیکن سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے جنگ ختم ہو جاتی ہے آپ نے سورج ڈوبنے سے پہلے اثر کی نماز پڑھ لی دیکھئے نماز تو پڑھ لی لیکن اول وقت نکل گیا اصلی وقت نکل گیا جب پڑھنا چاہیے تو وہ وقت نکل گیا آپ نے اپنی پوری زندگی میں کبھی کسی کو بددعا نہیں دی بددعا بددعا سمجھتے نا شاپ شراپ نہیں دیا بددعا کبھی نہیں دی کسی کو نہیں دی ایک صحابی آئے ایک اللہ کے نبین کافروں کے لیے بددعا کیجئے جو آئے دن ہمیں اور آپ کو لڑاتے گالیاں دیتے ہیں آپ نے فرمایا اللہ نے مجھے بددعا دینے کے لیے لانت بھیجنے کے لیے پیدا نہیں کیا مجھے تو اللہ نے اخلاق کی تعلیم دینے کے لیے پیدا کیا ہے آپ نے بددعا نہیں دی مسجد کے غوشے میں پشاپ کرنے والے کو بھی آپ دھتکار نہیں رہے صحابہ اکرام مارنے کے لیے دوڑتے ہیں اپنے گھر اک جاؤ پشاپ کر لینے دیا اس کو بلایا ایک صحابی سے کہا اس کے پشاپ پر پانی ڈال دو اس نے پشاپ دھو دیا آپ نے اس بدوی دیہاتی سے کہا یہ مسجد اللہ کا گھر ہے یہاں پشاپ نہیں کیا جاتا ہے آئندہ خیال رکھنا کتنے پیار سے سمجھایا وہ کہنے لگا آپ کون کہا میں محمد رسول اللہ ہوں اللہ نے مجھے رسول بنا کر بھیجائے میں اللہ کے بتاہ ہوئے طریقے پر یہاں نماز پڑھتا ہوں میرے صحابہ نماز پڑھتا ہوں یہ عبادت کی جگہ ہے اس نے محمد رسول اللہ کے بارے میں کوئی دوسرا ہی تصور کر رکھاتا وہ جادوگر ہیں مجنو ہیں دیوانہ ہیں پاگل ہیں جو لوگوں سے سنا وہ جانتا تھا آج قریب سے دیکھتا ہے تو اپنے قبیلے میں جاتا اور کہتا ہے تم جس کو جادوگر کہتے ہو اللہ کی قسم وہ جادوگر نہیں ہے تم جس کو پاگل و مجنو کہتے ہو وہ پاگل و مجنو بھی نہیں ہیں بہت جلدی وہ پورے عرب پر حکومت کرے گا میں نے اس کے اندر پیار دیکھا ہے محبت دیکھی ہے میں نے اس کی مسجد میں پشاپ کر لیا لیکن اس کے باوجود ماں قہرانی و ماں شتمانی و ماں غزبانی نہ وہ میری اوپر غصہ ہوا نہ مجھے گالی دی نہ اس نے مجھے برا بھلا کہا کچھ نہیں کہا پھر وہ دوڑتا ہوا آیا اور مسجد کی چوکر پکڑ کے کہتا ہے آئے محمد ابن عبداللہ آپ نے کہا کیا ہوا میں نے تو تمہیں چھوڑ دیا تم نے پشاپ کیا مسجد میں کیا میرے کسی صحابی نے تمہیں پریشان کیا میں نے تمہیں معاف کیا تو کیا تمہیں کسی مسلمان نے ستایا اس نے کہا نہیں کہا پھر کیوں آئے ہو جب آپ دیا آپ نے اتنے پیار سے سمجھایا آج میں نے اتنے قریب سے آپ کا چہرہ دیکھا اس لیے دل نے گواہی دے دی کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا ہے میں میں فلا فلا بستی کا سردار ہوں لیکن آج آپ کے قدموں پہ آیا ہو کلمہ پڑھ رہا ہوا آپ کی گلامی کرنے کے لیے چلایا اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو انہ محمدن عبدہو و رسول کلمہ پڑھ کر اسلام لے آیا آپ نے اس کو بھی بد دعا نہیں دی تائف میں آپ گئے اتنا مارا ہو لوگوں نے تائف میں نبی اکرم کو کہ سر پھوٹ گیا سر پھوٹ گیا خون گرا پیروں پر جوتیں جم گئے بے ہوش ہو گئے جب ہوش آیا تو فرشتوں نے کہا کہو تو ان تائف والوں کو دو پہاڑیوں کے بیچ میں ہم کچل دیں پیس دیں آپ نے کہا نہیں کہا ان لوگوں نے آپ کو مارا اللہ نے مجھے بھیجائے کہو تو ان تائف والوں کو احساس آپ لائیں کہ یہ سب برباد ہو جائیں آپ نے فرمایا نہیں ان کو چھوڑ دو یہ جانتے نہیں اللہ ان کو ہدایت دے یہ جانتی نہیں ہے کہ میں تیرا رسول ہوں ان پر عذاب نازل نہ فرما آج یہ نہیں لائیں گے کوئی بات نہیں لیکن ان کی پشتوں میں چھپی ہوئی اولادیں ان کے نطفوں سے پیدا ہونے والے بچے کل انشاءاللہ جب پیدا ہوں گے تو وہ مجھ پر ضروری مال لائیں گے کل ان سے ہونے والی اولادیں میرے اوپر ضروری مال لائیں گے آپ نے اس موقع پر بھی بددعا نہیں دی آپ نے کبھی کسی کافر کو بھی بددعا نہیں دی آپ نے کبھی کسی ظالم کو بھی بددعا نہیں دی لیکن آج نماز چھوٹ گئی اصل وقت چھوٹ گیا نماز تو بعد میں پڑھ لی لیکن یہ زندگی کی پہلی نماز تھی جو وقت سے نہیں پڑھ پائے اور دوسرے وقت میں داخل ہو گئے کیونکہ زہر اور اثر تو پڑھی جا سکتی تھی لیکن یہاں آپ نے زہر تو اشارے اشاروں میں جنگ میں پڑھ لی تھی اثر میں آپ اتنے مصروف ہو گئے کہ آپ اس میں اثر کی نماز نہیں پڑھ سکے جو بات میں آپ نے ادا کی اس نماز کے چھوٹ جانے کی وجہ سے آپ کو اتنا غصہ آیا آپ کو اتنا غصہ آیا کہ آپ نے جن جنگ کی وجہ سے جن لوگوں کی وجہ سے یہ نماز چھوٹی آپ نے ان کو جو بددعا دی وہ بددعا بخاری شریف کی حدیث کے اندر موجود ہے میری ماں سنیں میری بہنیں سنیں یہ بہانہ نہیں چلے گا کہ نماز آہ جو نماز نہیں پڑھتے وہ غور سے سنیں اور جو جمعہ تک کی نہیں پڑھتے وہ غور سے سنیں حضرت محمد رسول اللہ نے جو اثر کی ایک وقت کی نماز چھوٹ گئی جو نہیں پڑھ سکے جو سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے آپ نے پڑھ لی لیکن اصل وقت میں نہیں پڑھ سکے جن کی وجہ سے یہ نماز چھوٹی ان کو کیا بددعا دی پڑھئے بخاری اللہ کے نبی کی زبان سے یہ بددعا یا جملے نکلتے ہیں یہ ورڈس نکلتے ہیں مَلَا اللَّهُ بُيُوتَهُمْ وَقُبُورَهُمْ نَعْرَا كَامَا حَبَسُونَا وَشَغَلُونَا اِنِ سَلَi morally chicken آئے اللہ ان کافروں کی وجہ سے ان عیسائیوں کی وجہ سے آئے اللہ میری عشاء کی نماز چھوٹ گئی انہوں نے مجھے مشغول کر دیا انہوں نے مجھے نماز سے روکے رکھا حَبَسُونَا وَشَغَلُونَا انہوں نے ہمیں مشغول کر دیا یعنی جنگ میں اتنا وزی کر دیا جس کی وجہ سے نماز چھوڑ گئی آئے اللہ ان کے گھروں کو تُو آگ سے بھر دے مل اللہ بیوتہم آئے اللہ ان کے گھروں میں آگ لگا دے آئے اللہ ان کے گھروں کو آگ سے بھر دے اس پر بھی نہیں رکے فرمایا وہ قبور ہم نارا اور اگر یہ جل جائیں اور جلی پھڑی لاشوں کو جب قبروں میں دفن کیا جائے تو آئے اللہ ان کو قبروں میں بھی مت چھوڑنا ان کی قبروں کو بھی تُو آگ سے بھر دے کیا بد دعا دی آئے اللہ ان کی وجہ سے آج ہماری آسر کی نماز فوت ہو گئی آئے اللہ تُو ان کے گھروں کو بھی آگ سے بھر دے ان کی قبروں کو بھی تُو آگ سے بھر دے نبی جو کبھی بد دعا نہیں رحمت لے کر پیدا ہوئے رحمت بن کر آئے آج پہلی مرتبہ بد دعا نکلی تو نماز چھڑوانے کی وجہ سے غور کرو جو لوگ نماز چھڑواتے ہیں کسی نمازی کی وہ ذرا سوچیں ہم نماز پڑھ رہے ہیں پانچوں وقت کے نمازی ہیں اور آپ کی شادی میں گئے اور آپ جانبوچ کے لیٹ کرتے چلے جا رہے ہیں ہم نہیں پڑھ پا رہے ہیں نماز تو وہ غور کریں کہ آپ کی وجہ سے دوسرے کی نماز چھوڑ رہی ہے اور کس بد دعا کے مستحق ہے وہ اور نبی کی بد دعا اوفو سوچیں نبی کی بد دعا دوسرے کی